اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں چمپر پاکستان کمیشن براہ انسانی حقوق کے زیرے احتمام ایک مشاورت میں آج انسانی حقوق کے دفاع کاروں نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے منشور اور پولسیوں میں مذہبی اقلیتوں اور فرقوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کا اہد کریں عدالت اس میں پاکستان کی طرف سے اقلیتوں کے لئے تشکیل دیئے گئے ایک رکنی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر شویب سرڈلنی وضاحت کیا کہ اقلیتوں کے امور کو مذہبی معاملات سے الگ کرنے کی تجویز کا بینہ کو بھیج دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مذہبی اقلیتوں میں سے مزید پولیس افسران کی بھرتی کے لئے اقدامات تو کیے گئے تھے مگر عدالت اس میں کے دو ہزار جودہ کے فیصلے کے تحت مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لئے تجویز کی گئی خصوصی پولیس ہورسز تمام صبحوں میں موجود نہیں پولیس افسر عبداللہ نے کہا کہ عبادت گاہوں کی محصر حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کونسٹیبل کی سطح پر پولیس اہلکاروں کو تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کے حوالے سے حساس بنایا جائے ہندو برادری کے نشلے طبقے کے نمائندے سرون کمار بھیل ایڈوکیٹ نے سندھ میں چائلڈ میری جیک پر عمل درامت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا مسیح برادری سمیت مذہبی اقلیتوں کے دیگر نمائندوں نے ان مسیح شہریوں کی حالت ازار اجاگر کی جو تحین رسالت کی الزامات پر سزائے موت کی قیدی کی حیثیت سے جیل میں بند ہیں ایچ آر سی پی کے کونسل میمبر فرہت اللہ بابر نے مشاورت کے اقتدامی کلمات ادا کر تحویقہ کی آئین اس حوالے سے تزادات کا شکار ہے اس نے ایک طرف تو مذہبی اقلیتوں کو مصحابی حقوق کی زمانت دی ہے جبکہ دوسری طرف انہیں بعض سرکاری اہدے رکھنے سے محروم رکھا ہے اون لین توہین مذہب کو ناقابل دستاندازی جرائم قرار دینے پر ایف آئی اے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ توہین مذہب کے قوانی کی گلت استعمال کو روکنے کے لیے مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی نشاندہ ہی کی ہے کہ دیاست نوجوان ہندو اور مسیح خواتین کے مذہب کی جبدی تبدیلی کے مسئلے کو نظر انداز کرتی رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مذہبی امور اور اقلیتی امور الگ الگ معاملات ہیں